بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیہ آرمی پبلک سکول کو آٹھ سال بیٹھ گئے سانیہ آرمی پبلک سکول کو آٹھ سانیہ آرمی پبلک سکول کو آسکار میں آؤں موسیقی 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 متنازہ ٹویٹس کے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹر آزم سفاتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ ایک بار پر مؤخر ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رینما آزم سفاتی کی جانب سے متنازہ ٹویٹس کے کیس میں درخواست زمانت بار ارز گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا ہے نئے تائنات ہونے والے جج آزم خان نے تاہار بطور سپیشل جر سینٹر اسلام آباد کا چارج نہیں سنبھالا ہے سپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزبان آباسی اور مامون وکیل بابر آبان عدالت میں پیش ہو کر روانہ ہو گئے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سلاف سے متاثرہ علاقوں میں جاری اندادی سرگرمیوں اور طویل مدت بحالی آبادکاری اور تعمیر نو کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت اور تعاون کا آدھا کیا ہے نیو یورک میں وزیر خارجہ بلاور بھٹو سرداری سے گفتکو کرتے ہوئے سیکیرٹری جنرل انٹیو گوتریس نے کہا ہے پاکستان میں محبوس تعمیر نو اور موسمیاتی تبدیلی سے محبوس پاکستان کے موضوع پر اگلے ماہ کی نو تاریخ ہونے والے عالمی کانفرنس کی کامیابی ان کی پہلی درجی ہے وزیر آزم کا عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کرنے کا حق اسلام آباد وزیر آزم شہباز شریف نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کی زیرے سطارت مسلم نقنون کا مشابرت اجلاس ہوا جس میں مسلم نقنون کی قیادت نے حکومت کے جانب سے ریلیف پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا درانے اجلاس وزیر آزم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ سیاسی اجتماعات میں حکومتی معاشی اقدامات اور ریلیف کو اجاگر کیا جائے گا مزیر آزم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت نے تباہ خال معاشیت کو آ کر سنبھالا عمران خان کی پالسیاں ملک کو سری لنکا کی اسی صورت میں کی طرف لے جا رہی تھی اتحادی حکومت عوام کو مزید ریلیف دینے کیلئے اقدامات کر رہی ہے ریکرٹک منصوبے کا آٹھ ارب ڈالر کا تاریخی معایدہ تیر بلوشستان حکومت اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان آٹھ ارب ڈالر کا ریکرٹک منصوبہ کا تاریخ معایدی تیر پا گیا ہے جس پر وفاق کے نمائندے نے بھی دستخد کر دی ہیں بلوشستان حکومت کے ترجمان کے جانب سے جاری بیان کے مطابق ریکرٹک منصوبے کا تاریخی معایدہ حتمی طور پر تیر پا گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی سرمایہ کاری کا معایدہ ہے جس کی مجموعی لاغت آٹھ ارب ڈالر ہے بلوشستان حکومت کے مطابق معایدے پر تستخد کے بعد پاکستان پر بین القوامی عدالت کی جانب سے آئیت 6.5 ارب ڈالر کا جرمانہ بھی گیر موصل ہوگا سابق قومی کپتان ازر علی کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق قپتان ازر علی نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے خراچی کو ٹریس کانفرنس کرتے ہوئے ازر علی نے کہا ہے کل ہونے والے کراٹی ٹیسٹ ان کے کیریر کا آخری ٹیسٹ ہوگا ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے ازر علی کچھ جذباتی ہو گئے اور ان کی آواز بھڑی آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کی آواز بھڑ گئی جس سے اس دوران انہوں نے اپنے سینئر اور ساتھیوں کا شکریہ دا کیا ترکی کے مقبول سیاستدان امام اولو کی سزا کے خلاف شہریوں کا احتجاج ترکی کے مقبول سیاستدان استمبول کے میر امام اولو کی سزا کے خلاف شہری سرکوں پر نکل آئے ہیں غیر ملکی میریہ کے مطابق جمعیرات کو ترقی کے ترکی کے ہزاروں شہریوں نے استقبول کے میر امام اولو کو دالت کی جانب سے دو سال سے زائد قید اور سیاسے سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف سرکوں پر نکل کر اپنا احتجاج ریکار کر آیا ہے اس دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں امام اولو کی حمایت میں لکھے پلیکارز بھی اٹھا رکھے تھے ترکی میں کار بھم دھماکہ آر پولیس اہلکار زکمی استمبول ترکیہ میں السوب کار میں ہونے والے دھماکے میں آر پولیس کار زکمی ہو گئے ہیں غیر ملکی میریہ کے مطابق دھماکہ جمعے کی السوب ترکیہ کے جنوبی مشرقی صوبے دیار باکر میں ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک آر پولیس اہلکاروں کے زکمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے آگا حسن اسکری کو لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ سے نوازہ گیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں گرا قدر حدمات کے اطراف میں معروف آپ کو بتا رہے ہیں ہدایتکار آگا حسن اسکری کو لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ دینے کی تقریب لاہور میں منعقد کی گئی ہے تقریب میں شعبز انڈسٹری کے معروف کلکاروں اور ادھاکاروں کی شرکت نے چار چاند لگا دیئے رائل نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے پہلے وقت اتنا ہے